السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم اور پیارے بھائیم بھائیم اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کے پریشان و مشکلات کا دور کرے اللہ تعالیٰ آپ اپنے رحم و کرم کرے اللہ تعالیٰ آپ کے آل اولاد مال میں برکتہ تکرے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر وزی رحم کرے جس انہوں نے آپ پر بچپن میں کیا تھا میرے محترم اور پیارے بھائیم آپ نے نظر نیاز گیارویں یہ سب کے بارے میں سوال کیا ہے تو دیکھیں کہ یہ بڑا موضوع ہے میں مختصد طور پر آپ کے سامنے پھر بھی بیان کرنے کے کوشش کرتا ہوں کہ اصل جو ہمارا مقصد ہے ہم وہ لوگوں کو پتا دیں کہ اصل یہ چیز حلال ہے یا حرام بس کیونکہ بعد اس کے بارے میں ہم باتیں کریں گے تو بہت ہی طویل بات ہو جائے گی اور بہت لمبا وقت لگے گا دیکھیں غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز یعنی اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے چاہے امام حسین ہو عبدالقادر جلانی ہو یا کوئی نبی ہو کوئی رسول ہو کوئی بھی ہو جو اللہ کے علاوہ ہے غیر اللہ میں سبھی شمر اللہ کے علاوہ صرف اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی مخلوقات سب اس کے علاوہ ہیں سور بکر آیت نمی ریسو تیہتر محل فرماتے وہ ما اوہل لبی لغیر اللہ کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن جن کے ناموں پر تم نظر نیاز کرتے ہو یا کوئی چیز زبا کرتے ہو یا ان کی طرف کوئی صرف منصوب کرتے ہو تو وہ تم پر حرام کر دی گئی ہے وہ تمہارے لئے حرام ہے اس آیت سے علم اکرام فرماتے ہیں کہ نظر نیاز کرنا کسی کی بھی اللہ کو چھوڑ کر وہ حرام ہے چاہے جانو رضیبہ کرے یا کونڈا چڑھائیں یا کچھ بھی کریں آپ نے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز مانی تو آپ نے حرام کام کیا یہ آیت سورہ بکر آیت ملے سوٹی ہتھر واضح طور پر بیان کر دیتی ہے وَمَا قُحِ اللَّهِ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی تم جن کی بھی طرف سے تم کوئی جانو رضیبہ کرو یا کوئی نظر نیاز کرو کوئی بھی کرتے ہو تو تمہارے لئے حرام ہے وہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے یعنی ایسا کام کرنا تم پر حرام کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں موجود ہیں بہت ساری موجود ہیں قرآن اور احادیث بھی موجود ہیں میں کہتا ہوں دیکھیں اس مسئلے میں سب سے بہتر حمد والقادری جلان رحمت والدالے کی کتاب غیبتالطالبین پڑھ لیں آپ کے سارے سوال کہ غیراللہ کے نام کے نظر نیاز کسے کہتے ہیں وہ حرام ہے کیا ہے واضح تو پر اس میں لکھائے ایسے لوگوں کے بارے میں عبدالقادری جلان رحمت اللہ کا کیا فتوہ تھا وہ کیا کہتے تھے وہ بھی موجود ہیں وہ ایسے لوگوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے جو غیراللہ کے نام کا نظر نیاز کرتے ہیں جو لوگ عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ کے نام کی نظر نیاز کرتے ہیں ان کے نام کی فاتحہ کرتے ہیں ان کو عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ کبھی مسلمان ہی نہیں مانتے تھے غیبتالطالبان آپ دیکھ لیں غیبتالطالبین کتاب ان کی جو ہے سب سے بہترین کتاب ہے آپ اسے پڑھ لیں مگر وہ کتاب جو عربی میں ہو یا پھر معدبر عالم ہو جس نے صحیح ترجمہ کیا کیونکہ کئی لوگوں نے گڑھ بڑھ کیے ہیں ترجمہ میں تو آپ کو جہاں شک لگے وہاں پر اس کی تصدیق کرنے کی ترجمہ سے یہ غلط ہے تو قرآن و حدیث کے روح سے غیر اللہ کی نظر نیاز حرام ہے یہ بات یاد اکھی گا اور ایسا سفس مشرک کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے یعنی کہ مشرک کچھ دی اب نظر نیاز کرنے والے چلو دس دن بیس دن سو دن ہزار دن رہ کے جنت نہیں ہرگز ہرگز وہ جنت سے جہنن سے نکل ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے حرام کردہ چیز کو ہم حلال سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر رہے ہیں جو کام اللہ کے لئے تھا وہ آپ غیروں کے لئے کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو اللہ کا شریک کر دیا اور آپ جسے اللہ کا شریک بنا دے گے پھر وہ شرک ہو گیا اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ ماف کرے گا اور مشرق پر جنت کو حرام کر دیا ہے یعنی ایسا سخص جو نظر نیاز کرتا ہے وہ مشرق ہے شرق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے سخص کو دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں اس کے لئے دردناک عذاب جہنم کا ہے دردناک عذاب جہنم کا ہے کیونکہ اس کے شرقی کے وجہ سے اب کیا ہم ہر سخص کو مشرق کہیں گے یا ہم اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اس میں دیکھیں تھوڑا سے علماء اکرام کا اختلاف ہے کچھ علماء اکرام مشدید ہے وہ کہتے کہ جی نہیں کوئی چانس نہیں سارے مشرق ہے اس جماعت کے سارے لوگ ہم کہتے جی نہیں ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا ہم ان کے جنازے میں جائیں گے ہاں اگر اس کا واضح شرق ہے یعنی وہ خولے طور پر شرق ہی کرتا ہے آپ کے سامنے ایک آدمی بھے اس سے نئی علم ہے پڑا لکھا لیے وہ یوں ہی کرتا ہے کہ بس ایک بھے اسلام ہے اسے نہیں گریب کو پتا تو اسے آپ سمجھائیں بتائیں اس کے لئے ہدایت کی دعا کریں مر گیا اللہ سے حسن زن رکھتے اس کے لئے دعا کریں ہاں اگر وہ واضح طور پر شرق کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں تو یہ کرتا ہوں اور کروں گا یہ شرق ہے تو کیا وہ میں تو کروں گا یعنی وہ جانتا ہے یہ شرق ہے پھر بھی اس کے بات کرتا ہے تو ایسے سخص کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی نہ ہم اس کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے جو واضح طور پر قبول کرتا ہوں کہ ہاں یہ شرق میں مانتا ہوں اور میں تو کروں گا جاؤ ہاں ایک آمد جو نہیں مل جسے وہ سمجھتا فاتحہ کرنا دین کا کام ہے کون ڈال یہ سب کرنا دین کا کام ہے وہ تین سمجھ رہا ہے وہ اسے شرق نہیں سمجھ رہا ہے کیونکہ یہ نہیں کہ برے لی میں سب ہی بہت سارے لوگ قبروں پر نہیں جاتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں قبروں پر نہیں جاتے ہیں قبروں کو کہتے ہیں حرام ہیں یہ چیز جائز ہیں یہ شرق ہے وہ مانتے ہیں قبروں پر جانا شرق اس لئے نہیں جاتے ہیں وہ کیا فاتحہ نہیں کرتے تو ہم ان کو بھی مشرق چیزیں ایسے سخص کے لئے ہم دعا کرے کہ اللہ اسے اداعیت دے فوت ہوگیا تو اس کی مغفرت کی دعا کرے اللہ کی مرضی اگر اللہ اس کو اس لائق سمجھتا تھا تو معاف کر دے گا نہیں سمجھتا تھا منع جو ہے وہ مشرق جو واضح طور پر ہو جو اپنے شرق کو قبول بھی کرتا ہو اور جانتا بھی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ شرق ہے اور پھر بھی کہتا ہے میں تو کروں گا ایک سخص قبر پر جاتا ہے کھولا مشرق ہے آپ اسے سمجھائیں وہ کہتا ہے نہیں شرق نہیں ہے یہ قبر پر جانا اچھا ہے یہ ہے وہ ہے تو ہم کہیں گے کب تک ہے زندہ آپ اس کی صلاح کیجئے مر گیا دور ہٹ جائیے کیونکہ وہ قبروں پر جاتا تھا جو واضح شرق ہے جو واضح شرق ہے اگر ایک سخص خرافات کرتا ہے بیدات کرتا ہے تم اس سے تھوڑا علماء اکرام حرمت ہے اس سے تھوڑا نرمی برتے جائے گی کیونکہ وہ مشرق نہیں کہلائے گا بیسے کہ وہ اس نے بھائی فاتحہ کیا گناہ کا کام کیا کونڈا چڑھایا گناہ کا کام کیا ہاں اگر اسے یہ پتا ہے کہ ساری چیزیں شرق پھر بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی ہمغفرت کی دونی ایک کام آدمی بس دین سمجھ کے کر رہا ہے اسے معلوم نے کہا نہیں یہ دین کا کام ہے تو علماء اکرام حرماتے ہیں ایسے سخص کو ہم مشرق نہ کہیں کیونکہ اس سے علم نہیں ہے اس سے علم نہیں تھا اللہ وعالم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ